رسم و رواج کے سلسلے میں یا ازدواج کے سلسلے میں یوسفی صاحب بھی انسانی کمزوریوں کو جس طرح بھامتے ہیں اس کی لطافت ویسی ہے جیسے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سگرٹ کا پہلا کش میں ان لوگوں سے معذرت خان ہوں جو تنبا کنوشی کے سفر خلال یہ مضمون ہے پڑھئے گر بیمار تو کوئی نہ ہوتی ماردار ہو سکتا ہے غالب کے طرفدار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا قرینہ آتا ہے مرنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ سکھ پوچھے تو مرنے کا سلیقہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے اسی بنا پر غالب کی نفاست پسند طبیعت نے بارہ سو ستتر ہجری میں وبا عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کی کسر شان تھی حالانکہ اپنی پیشین گوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے وہ اسی سال مرنے کے عرض مند تھے مجھے ان خوش نصیب جوہ مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے قرینے اور مرنے کے آداب سے واقف ہیں میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے جن کو جینے کی ادایات نہ مرنے کی ادایات چنانچہ اس وقت میں اس بے زبان طبقے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو اس درمیانی قیفیت سے گزر رہا ہے جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دے اور سبرازمہ ہے یعنی بیماری میں اس جسمانی تکلیف سے بلکل نہیں گھبراتا جو لازمائیں علالت ہے اسپرین کی صرف ایک گولی یا مارفیا کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے لیکن اس روحانی عذیت کا کوئی علاج نہیں جو عیادت کرنے والوں سے مسلسل پہنچتی ہے ایک دائم المرض حیثیت کی حیثیت سے جو اس درد لازوہ کی لذت سے آشنا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مارفیا کے انجیکشن مریض کی بجائے مزاج پرسی کرنے والے کے لگائے جائیں تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے اردو شاعروں کے بیان کو باور کیا جائے تو پچھلے زمانے میں علالت کی غائد تقریب بحر ملاقات کے سوا کچھ اور نہ تھی محبوب عیادت کے بہانے غیر کے گھر جاتا تھا اور ہر سمجھدار اسی امید میں بیمار پڑھتا تھا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا مزاج پرسی کو آ نکلے علالت بے عیادت جلوہ پیدا کر نہیں سکتے اس زمانے کے انداز عیادت میں کوئی دل نمازی ہوتا ہو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلان بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوا نہ بتائے شائستگی کا یہ سخت میں یار صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے گا یقین نہ آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے کہہ دیجئے کہ مجھے ذکام ہو گیا پھر دیکھئے کیسے کیسے مجرب نسخے خاندانی چھٹکلے اور فقیری ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کی اصل وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مزاج سلیم کی بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندوز اس آدمی اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ 99 فیصد لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ عردے بھی کیا سکتے ہیں بعض اوقات احباب اس بات سے بہت آزردہ ہوتے ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا حالانکہ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی عزیز دوست کی گردن پر ہو سر فرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرض تشخیص کرتے ہیں نہ دوہ تجویز کرتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منکسر مزاج آدمی ہیں دراصل ان کا تعلق اس مدرسہ فکر سے ہے جن کے نزدیک پرہیج علاج سے بہتر ہے یعنی کھانا جتنا پھیکا سیٹا ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں دواؤں کے خواست دریافت کرنے کا بھی یہی میعار ہے جس طرح بعض خوش اعتقاد لوگوں کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ ہر بدفورت عورت نیک چلن ہوتی ہے اسی طرح طب قدیم میں ہر کڑوی چیز کو مصفی خون تصور کیا جاتا ہے چنانچہ ہمارے یہاں انگریزی کھانے اور کڑوے قدھے اسی امید میں نوشجان کیے جاتے ہیں اس قبیل کے حمددانِ صحت دو گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں ایک وہ غزارہ سیدہ بزرگ جو کھانے سے علاج کرتے ہیں دوسرے وہ جو علاج اور کھانے دونوں سے پرہے اس تجویز فرماتے ہیں اب پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ میری بائیں آنکھ میں گوہانجنی نکلی تو ایک نیم جان جو خود کو پورا حکیم سمجھتے ہیں چھوٹتا ہی بولے میں نے پوچھا آخر آپ کو میری ذات سے کون سی تکلیف پہنچی ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہیں فرمائے کیا مطلب میں نے عرض کیا دو چار دن موم کی دال کھا لیتا ہوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تہاشا تجارت کی طرف مائل ہو جاتی ہے اس صورت میں خدا نہ خواستہ تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا بولے آپ تجارت کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں انگریز جب ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے میں ترازو گزارش کی اور جب وہ گیا تو ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا اور دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی بات انہیں بہت بری لگی اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی اس کے بعد تعلقات اتنے کشیدہ ہوئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لطیفوں پر ہسنا چھوڑ دیا مجھے اس پر قطن تاجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ خونی پیچش کا علاج گنڈے تعویزوں سے کرتے ہیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں کچھ ایسے عیادت کرنے والے بھی ہیں جن کے انداز پورسش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے اور وہ کسی آسمانی ہدایت کے بموجت اس کی تفتیش پر معمور کیے گئے ہیں پچھلے ساتھ جب انفلوینزا کی ووا پھیلی تو میں بھی صاحب فراش ہو گیا تو ایک ہمساہ جو کبھی پھٹکتے بھی نہ تھے کمرہ علالت میں بنفس نفیس تشریف لائے اور خوب کریت کریت کا جرا کرتے رہے بلاخر اپنا موں میرے کان کے قریب لاکر راز بارانہ انداز میں کچھ ایسے نجی سوالات کیے جن کے پوچھنے کا حق میری ناچیز رائے میں بیوی اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا آئیے ایک اور مہربان سے آپ کو ملا ہوں ان کی تقنیق قدریں مختلف ہیں میری صورت دیکھتے ہی ایسے حراسہ ہوتے ہیں کہ کلیجہ موں کو آتا ہے ان کا معمول ہے کہ کمرے میں بغیر کھٹ کھٹائے داخل ہوتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیئے بغیر تیمارداروں کے پاس پنجوں کے پل جاتے ہیں اور پھر کھسر پھسر ہوتی ہے البتہ کبھی کبھی کوئی اچھٹا ہوا فقرہ مجھے سنائی دے جاتا ہے مثلا صدقہ دیجئے جمعہ رات کی رات بھاری ہوتی ہے پانی حلق سے اتر جاتا ہے آدمی پہچان لیتے ہیں یقین جانیے اس ورکت پانی سر سے گزار جاتا ہے میں تو رائے طرف خود تیماردار میری صورت نہیں پہچان سکتا سرگوشیوں کے دوران ایک دفعہ میں نے خود دخل دے کر باقائمی ہوش و حواس ارس کرنا چاہا کہ میں بفضل تعالی چاک چوبند ہوں صرف دواؤں میں اور پیچیدہ دواؤں میں مبتلا ہوں مگر وہ اس مسئلے کو قابل دستاندازی مریض نہیں سمجھتے اور اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں اور میرے اعلانِ صحت ان کی پرزور تردید سے تیمارداروں کو میری دماغی صحت پر شباہ ہونے لگتا ہے یوں بھی اگر بخار سو ڈگری سے اوپر ہو جائے تو میں ہزیان بکنے لگتا ہوں جسے بیگم اقبالِ گناہ اور رشتے دار وزیعت سمجھ کر ڈانٹتے ہیں اور بچے ڈانٹ سمجھ کر سہم جاتے ہیں میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت مزاج پرسی کرنے آتے ہیں یا پرسہ دینے ان کے جانے کے بعد میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ بس اب چلچلاو لگ رہا ہے سانس لیتے ہوئے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ روایتی ہچکی نہ آجائے ذرا گرمی لگتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ شاید آخری پسینہ ہے اور طبیعت تھوڑی بحال ہوتی ہے تو ہر بڑاک اٹھ بیٹھتا ہوں کہ کہیں سنبھالا نہ ہو پچھلے جاروں کا ذکر ہے کہ میں گرم پانی کی بوتل سے سنکھ کر رہا تھا کہ ایک بزرگ جو اسی سال کے پیٹے میں ہیں خیر و آفیت پوچھنے آئے اور دیر تک قبر و آقبت کی باتیں کرتے رہے میرے تیمارداروں کو وہ باتیں ذرا قبل از وقت معلوم ہوئیں خیر آتے ہی بہت سی دعائیں دیں جن کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا مجھے ہزاری عمر دے تاکہ میں اپنے اور ان کے فرضی دشمنوں کی چھاتی پر روایتی مونگ دلنے کے لیے زندہ رہوں اس کے بعد فشار گور کا اس قدر مفصل حال بیان کیا کہ مجھے غریب خانے پر گورے غریباں کا گمان ہونے لگا عیادت میں عبادت کا ثواب لوٹ چکے تو میری جلتی ہوئی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا جس میں شفقت کم اور راشہ زیادہ تھا اپنے بڑے بھائی کو جن کا انتقال تین ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں میں مبتلا تھا یاد کر کے کچھ اس طرح آبدیدہ ہوئے کہ میری بیچ کی بند گئی میرے لیے جو تین عدد سیب لائے تھے وہ کھا چکنے کے بعد جب انہیں کچھ قرار آیا تو وہ مشہور تازیتی شیر پڑھا جس میں ان گنچوں پہست کا اظہار ہے جو بن کھلے مرچا گئے اس وقت ایک دیرینہ کرم فرما یاد آ رہے ہیں جن کا طرز آیادت کچھ اور ہے ایسا ہلیہ بنا کر آتے ہیں کہ خود ان کی آیادت فرض ہو جاتی ہے مزاج شریف کو وہ رسمی فقرہ نہیں بلکہ سالانہ امتحان کا سوال سمجھتے ہیں اور سچمچ اپنے مزاج کی جملہ تفسیرات بتانا شروع کر دیتے ہیں ایک دن موں کا مزہ بدلنے کی خاطر میں نے مزاج شریف کی بجائے سب خیریت ہے سپرسہ شہوال کی پلٹ کر بولے اس جہان شریعت میں خیریت کہاں اس مابادت طبیعتی تمہید کے بعد کراچی کے موسم کی خرابی کا ذکر آنکھوں میں آنسو بھر کر ایسے انداز سے کیا گویا خود ان پر سراسر ذاتی ظلم ہو رہا ہے اور اس کی تمام طرح ذمہ داری مینسپل کارپوریشن پر آئید ہوتی ہے پچھلے سنیچر کی بات ہے کہ میری اقل دار میں شدید درد تھا کہ ایک روٹے ہوئے عزیز جن کے مکان پر حال ہی میں قرض کے روپے سے چھت پڑی تھی لقا کبوتر کی طرح سینہ تانے آئے اور فرمانے لگے ہیں آپ بھی زدی آدمی لاک سمجھایا کہ اپنا ذاتی مکان بنوالیجے مگر آپ کے کان پر جون نہیں رینگ تھی تانے کی کاٹ درد کی شدت پر غالب آئی میں نے ڈڑتے ڈڑتے پوچھا بھائی میری اقل تو اس وقت کام نہیں کرتی خدا رہا آپ ہی بتائیے کیا یہ تقلیش صرف کرائے داروں کو ہوتی ہے ہنس کا فماہ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کرائے کے مکان میں تندرستی کیوں کا ٹھیک رہ سکتی کچھ دن کے بعد جب انہی حضرت نے میرے گھٹنے کے درد کو بے دود کی چائے پینے اور رمی کھیلنے کا شاخصانہ قرار دیا تو بے اختیار ان کا سر پیٹنے کو چاہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں شاعر کی نصیت کے مطابق وقت کو پیمانہ امروز و فردہ سے نہیں نابتی بلکہ تاریخ اور سن اور اوقات کی ترتیب کا حساب اپنی یادگار زچگیوں سے لگاتی ہیں میرے کچھ دوست بھی اپنے بیماریوں سے کیلنڈر کا کام لیتے ہیں نہر سوی